ڈپٹی گورنر سٹیٹ بینک سلیم اللہ کا کہنا ہے کہ آئندہ ایک سال میں راست کے ذریعے عرب ملکوں سے ترسیلات برا راست بینک اکاؤنٹس میں منتقل ہوں گی تفصیلات کے مطابق کراچی میں ڈیجیٹل سپلائی چین فنانسنگ کے حوالے سے کانفرنس سے خطاب میں ڈپٹی گورنر سٹیٹ بینک سلیم اللہ نے کہا کہ ترسیلات ذر کے حوالے ادائیوں کے نظام راست کو عرب مانیٹری فنگ سے منسلک کرنے کا کام جاری ہے اور امید ہے کہ ایک سال کے دوران خلیجی ملکوں میں کام کرنے والے ساتھ لاکھ پاکستانی ترسیلات برا راست بینیفیشری اکاؤنٹ میں بھیج سکیں گے انہوں نے کہا کہ سٹیٹ بینک اور کمرشل بینکس ایس ایمی فنانسنگ کو فروغ دینے میں ناکام رہے ہیں جوٹل فنانسنگ کے ذریعے یہ سہولت کم لادت پر فراہن کی جا سکتی انہوں نے بینکوں سے کہا کہ بلنگ شراسو زیادہ برقرار نہیں رہے گی بینکس اپنے کاروبار کو ہماجہت بنائیں پاکستان بینکس اسوسییشن کے چیئرمن زفر مسود کا کہنا تھا کہ جوٹل فنانسنگ کو فروغ دینے کے لیے جوٹل ایکسچینج بنانے کی ضرورت ہے نادرہ تیلی کام کمپنیوں پاور یوٹیلٹیز اور دیگر اداروں کے پاس موجود ڈیٹا کو ایک جگہ جمع کیا جائے جس سے فنانسنگ سسکن ہو سکتی